تمام چھوٹے موٹر شبورے کالک اور بولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں دی ایڈیئرز کے بارے میں تو ابھی ان کے ساتھ ایک کافی بیڈ انسیڈنٹ ہوئے ریسنلی جب وہ اپنے نئی ویڈیو کی شوٹ کر رہے تھے تو تب ہی وہاں پر تین بندے آئے اور کنیکٹ کاشان کا موبائل اور کیمراز وغیرہ گن پوائنٹ پر لے کر چلے گئے جی ہاں اسی سر لیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے دی ایڈیئرز کے فیصل اقبال نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا بھائی آج ایک بیٹ سین ہو گیا ہے دی ایڈیئرز کی ہم لوگ ایک ویڈیو شوٹ کر رہے تھے سمجھے بس سٹارٹ کی تھی ہم میرے گر سے نکلے تھے کیمرے کا بیگ ہمارے پاس تھا ہم نے ایک بیگ تھولنا تھا اور ایک پہلا شوٹ لینا تھا تین بندے آئے مزدور ٹائپ کے اگلی سٹوری میں پکچر بھی لگاؤں گا پیر وہ اتنا ویزبل تو نہیں ہو رہا مطلب پتہ تو نہیں چل رہا اور کیمرے کا بیگ بھی گیا بھائی کاشان کا موبائل بھی گیا بڑا بیٹ سین ہو گیا ہے سونی کیمرہ دو لینسز مائک لائٹ بیٹریز تقریباً چار ڈک روکے کا نقصان ہو گیا بھائی آج بھائی دیکھیں جو چیز جانی تھی وہ تو چلی گئی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا وہ ہمارے بڑے بھی یہی سمجھا رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں پھر سے لے لیں گے کیمرہ موبائل لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی ایک ٹائم تک تقریباً 20-25 منٹ تک کاشان کا موبائل آن رہا ہم پولیس سٹیشن میں کھڑے ہوئے ہیں لوکیٹر ہی نہیں ہے ہمارے پولیس والوں کے پاس جو لوکیٹ کر سکیں کہ بھائی موبائل اس وقت کہاں ہیں آن ہے نمبر موجود ہے سب ہے پر بے بس ہے سانی سے تو خیر چھوڑیں گے نہیں جو بھی ہے پولیس اپنا ایفرٹ کر رہی ہے سنیپ چیکنگ چل رہی ہے اور اسی ایریے کی طرف سے آتے ہیں پکستان کی طرف سے پھر اسی بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کنیکٹ کاشان نے بھی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پر انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شیئر کی اسے انسیڈنٹ کی تو ان کی ویڈیو کا وہ والا پارٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی پوری ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو کہ وہ جو کیمرہ اس نے لیا اور بیگ میں ڈالا اور بیگ زب بن کر کے جب اس نے پہنا ہے نا پیسل باگتا ہو گیا بولا بھائی بیگ دے دو بیگ دے دو تین مندے تھے سیونٹی پہ تھے دو کے پاس گن تھی پتہ نہیں کس ٹائپ کے تھے میں نہیں پتا کون تھے سمجھ نہیں آتا کون کون لوگ ہیں بھائی یہاں پر یہ ویڈیو بھی آ رہی ہے سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سین ہو گیا ساڑھے تین بجے اور ہم مککہ بککہ رہے گا اور یہ سب کچھ سات سے دس سیکنڈ کے اندر ہوا ہے آپ سوچیں دس سیکنڈ کے اندر اندر یہ پورے سین ہو گیا فیصل اماد اللہ تھوڑے پہلے پیچھے ہٹ گئے تو وہ بچ گئے ان کے موبائل وغیرہ دائرہ بندہ ہر پینی کوئی آتا ہے سمجھ نہیں آتا کیا کرنا میں بھی یہ ہوگا کہ کیا ہوا میں نے موڑا تو میرے ساتھ یہ سین ہو رہا تھا سو یہ ہے یہ تو کافی بیٹ سین ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو ان کا سارا سامان واپس مل جائے اور اس کے علاوہ بھی ریسنلی سٹار رنانویس نے بھی اپنے چینل پر ایک ولوگ اپلوڈ کیا جہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی گاڑی کا بیک کیمرہ ہی کوئی نکال کے لے گیا ہے پبلک اپنی میں باہر آیا تو ایک چو یہ چیز ٹھیک ہے دیکھنے کو ملی اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی بیک کیمرہ توڑ کے اتار کے لے گیا یہ اتار لٹکی ہے دو چیزیں تو چلی بھی اگلی نیوز کو آرہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ارفان جنیجو کے بارے میں تو بھی ریسنلی ارفان جنیجو نے اپنے انسٹرگرام پر کچھ اپلوڈ کی جہاں پر انہوں نے ایک فین سے ریکویسٹ کی تو ان کا ایک فین ان کو اپنی ننگی تصویروں میں بار بار ٹیگ کر رہا تھا تو اسی صرف لیٹر انہوں نے کیا ریکویسٹ کی آپ خود ان کی زبانی ہی سن لیں مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے اور آر پہ ختم ہوتا ہے میں پورا نام لینا نہیں جا رہا دیکھو آئی ریلی رسپیکٹیو اور آئی ریلی ہای ریلی ہای ریلی ہای ریلی لڑوڈ فور یو کیونکہ آپ میرے میٹ اپ پے آئے اور مطلب ایک خاص رشتہ بنتا ہے کہ آپ میٹ اپ پے آئے میں نے آپ کی پروفائل پر دیکھا ہے کہ آپ میرے میٹ اپ پے آئے لیکن بھائی آپ کی باڈی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے مجھے اپنی ننگی تصویروں میں ٹیک کرنا چھوڑ دو خدا کے لئے مطلب آپ لگاؤ آپ کا انسٹاگرام میں میں جو دل جاتا ہے میں اپنے انسٹاگرام پر لگاتا ہوں ٹیک کرنا چھوڑ دو اور میں صحیح مطلب دل سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے نہیں دیکھنی تمہاری ننگ تو چلی بھی اگلی نیوز کی آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں تو ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو تین مہینے پہلے دو کوپی رائٹ سٹرائک سائی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی ان کی ایک نیوز کور کی تھی جہاں پہ ان کو ایک کوپی رائٹ سٹرائک آئی تھی ہیپ کی طرف سے لیکن اس کے کچھ ٹائم بعد ہی ان کو ایک اور سٹرائک بھی آ چکی تھی انہی کی طرف سے لیکن انہوں نے یہ اناؤنس وغیرہ نہیں کیا تھا کسی کو بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ان کو ابھی تک دو کوپی رائٹ سٹرائک سا چکی ہیں لیکن ابھی جا کر تین مہینوں کے بعد ان کی کوپی رائٹ سٹرائک س ایکسپائر ہو چکی ہیں تو اسی سر لیٹیڈ انہوں نے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور ساری سٹوری بھی انہوں نے شیئر کی کہ دو سٹرائکس آنے کے بعد ان کو کتنا برا فیل ہو رہا تھا اور ان دو سٹرائکس کی وجہ سے ان کو چینل کو کتنا افیکٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے نئے آنے والی یوٹیوبرز کے لیے کچھ باتیں بھی بتائی تو میں ان کے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ضرور جا کر چیک کر لینا اور اس کے علاوہ وی ایف ایم ریڈیو واپس سے پاکستان بھی آنے والے ہیں اسی سر لیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا تھا یار پبلک آج سٹریم نہیں ہوگی آئے ہوئے ہم لوگ شاپنگ پہ پاکستان جانے کی تیاری سمجھ رہو دن تھوڑی ہیں تو شاپنگ کر رہے ہیں تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ پی جے ہیات گیمنگ اور رائے عمر وائٹی کے بارے میں ہیں تو بھی ریسنڈی رائے عمر وائٹی نے پی جے ہیات پر ایک ایک سپوز ویڈیو اپلوڈ کی تو جہاں پہ انہوں نے پی جے ہیات گیمنگ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی اور کچھ الیگیشنز بھی لگائی کہ وہ گول ڈگر رہے ہیں اور ایسا ہے ویسا کچھ تو اس کے بعد جب پی جے ہیات ریسنڈی اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہی تھی تب ہی لوگ جا کر ان کو وہاں پر گالیاں وغیرہ دینے لگے اور سپیم کرنے لگے تو تب ہی انہوں نے رائے عمر وائٹی کو اسی لائف سٹریم میں ریپلائی کیا آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اوکاد ہے اس کو میں نے جواب بھی نہیں دیا یہ اس کی اوکاد ہے گائیز اب یہ میں چلا ہوں یہ میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے اس نے مجھے انسٹراز بلوگ کر دیا ہے انسینڈ کر کے شاید میں بھی مجھے نہیں پتا یہ یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ اس کی اوکاد ہے کب کا میسیج ہے اور آکے مجھے کہتے ہو کہ میں گول ڈگر ہوں میں نے کیا لیا ہے کدھر پروف ہے میں نے کچھ لیا ہے یہ کیا ہے میں گول ڈگر ہوں نا میں نے اس سے کچھ لیا ہے تو یہ کیا ہے بتائیں جو مجھے گالیاں دے رہے ہو یہ اس کی اوکاد ہے کہ اس کو میں نے کبھی جواب بھی نہیں دیا کتنے اس نے انسینٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے اہم ٹائم پہ پکڑ لی اور ریکارڈنگ کر لی تھی پھر آکے مجھے گالیں دیتے ہیں آپ لوگ کوئی اچھے گھرانے سے ہو تو چلی بھی ایک انٹرنیشنل نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر بیسٹ کے بارے میں تو بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹریمی اوارڈز ہوئے تھے اس میں بیسٹ کونٹینٹ کرییٹر آف تا یئر کا اوارڈ مسٹر بیسٹ کو ملا تو مسٹر بیسٹ کا لائیو ریاکشن کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلی بھی کچھ اچھا یہییو انٹس کے بارے بات کرتے ہیں تو کام ران عباس نکوی نے کمپلیٹ کر لیا 100 veo سرمت قرارمل APWR نے کمپلیٹ کر لیا 200 TL ررحال برادرز نے کمپلیٹ کر لیا 300º کوکنگ ویپ کاوچ سے پر لیا 500 œ رانا حمزہ سیف نے کمپلیٹ کر لیا 800 ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ کاسم علی شاہ نے کمپلیٹ کر لیا ہے 3 ملین سبسکرائبرز تو مینی کونگریجوریشنس تو آل آف تیم سے چلو دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں اسے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ